موسیقی 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 کے محول میں نہ ڈھونڈیں اپنے گھر میں ہی ان کو یہ تمام چیزیں ملیں تو جناب ہمارے گھر میں دوبارہ سے وہی پرابلم ہو گئی ہے پانی کا منصلا ہو گیا کیونکہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں اور نہ جانے کیا ہے کہ اللہ پاک بھی ہم لوگوں سے اتنا ناراض ہے یا ہماری گناہوں کی سزا ہے کہ بارج بھی نہیں ہو رہی ہے اور جگہ جگہ پانی کی کمی کا سامنا ہے بجلی کے بل تو اتنے آ چکے ہیں اور سمجھ لیں کبھی زندگی میں شاید ایسا وقت پاکستان پر آیا ہو کہ ہم نے تو پھر بھی اپنا بچپن اچھا گزار لیا لیکن یہ معصوم بچے جو ہیں بڑے سمجھ لیں کہ فائشواری سے اپنا وقت گزار رہے ہیں کیونکہ اور بھی مینٹیننس ہوتے ہیں اور بھی زندگی کے ڈیوزز ہوتے ہیں بہرحال پانی کی اتنی کمی تھی سمجھ نہیں آنا تھا کہ کیا بنایا اچانک سے پانی بند ہو گیا اور پانی اپنے ٹائم ٹیوز آئے گا ہر دو گھنٹے کے بعد کا شیڈیول ہے تقریبا ہر دو گھنٹے کے بعد تو نہیں یہ ہے کہ دن میں تین چار بار پانی آ رہا ہے بس ایک آت گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے اسی حساب سے اب مینج کرنا ہے زینب شہزادی کے ٹائم پر بھی یہی تمام پرابلم ہو گئی تھی اور آج پھر یہی پرابلم ہو گئی ہے تو رات کی کھانے میں ہم نے سوچا دہی بڑے بنالیں بچیاں بھی کہنے لگی ممہ ٹھیک ہے کیونکہ گرمی بہت ہو رہی ہے ستمبر اپنا رنگ دکھا رہا ہے خیر دہی بڑوں سے ہم نے انجوائی کیا اور یہاں پر عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو بریشہ نماز پڑھنے لگی کیونکہ میں بچوں سے کہتی ہوں کہ بٹا کھانا کھانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنیاں کریں کیونکہ کھانے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کھانا بھی ان کو اچھی طرح سے پھر یہ حضم ہو جاتا ہے اور بچے جو ہیں وہ اس روٹین کے عادی ہو گئے اچھا یہ تھا کہ اب مجھے شہزادی زینب کے کچھ کپڑے تھے اور ان کی ڈریسز تھے جو مجھے کسی کو دینے تھے سوچا جب شہزادی زینب ہی نہیں رہی اس دنیا میں تو اس کی تمام کپڑے رکھ کر مجھے تمام چیزوں کو رکھ کر کیا کرنا ہے لیکن یہ تھا کہ کچھ اپنے پاس سے نشانی کے طور پر میں ان میں سے کچھ چیزیں رکھ لوں گی اور باقی یہ ہے کہ ان کو میں بات دوں گی ان لوگوں میں جو زینب سے پیار کرتے ہیں اور جو مستحق ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں میری سبسکرائبر ہیں ہماری یوٹیوب فیملی ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس چینل پر زیادہ تر ایسے ہی ہماری سبسکرائبر ہیں جو جن کے پاس سے زینب جیسے گفٹ ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا بڑے ہوں تو ایسی فیملی میرے پاس زیادہ تر ہیں ایسی فیملیز تو ان کی طرف سے ہی مجھے اس طریقے کی کومنٹس آ رہے تھے کہ امرین آپی ہمیں زینب کے کپڑے ایز ای گفٹ چاہیے کیونکہ ہم زینب شہزادی سے مل تو نہیں سکے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس سے زینب شہزادی کے کپڑے آئیں گے ان کے ڈریسز ہوں گی تو ہم ہی سمجھیں گے کہ گڑھیا رانی ہمارے گھر تشریف لے کر آئی پتہ آپ لوگوں کی محبت مجھے بہت رولا دیتی ہے اور میرا دل آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی احسان سے بھر جاتا ہے کہ میری گڑھیا کو آپ نے اتنا پیار کیا اور بہت خوشی ہوتی ہے مجھے اس وقت میرا دل جو ہے یہ کپڑے نکالتے ہوئے بہت رونا بھی آ رہا تھا سوجھ رہی تھی کہ زینب کے کچھ کپڑے رکھوں یا کس کو دوں یا نہیں دوں لیکن قدردان لوگوں کے پاس یہ جائیں گے اور اتنے کومنٹس سارے میرے پاس اتنے ووٹسیپ کہ شہزادی زینب کے ڈریسز ہمیں دیے جائیں بارہ لبی تو میری ایک سبسکرائبر ہیں اور ان کی بیٹی ہیں جو زینب کی ہم عمر ہیں اور ان کا بھی ساتھ وہ ہی پرابلم ہے جو زینب کے ساتھ تھی وہ بھی آگے سے فرنٹ اوپن ڈریسز جو بچی پہنتی ہیں تو انہوں نے ایزا گفٹ مجھ سے مانگے کہ عمر آپی مجھے دیں میں انمول کو زینب کے کپڑے پہناؤں گی اور یہ میری لئے خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے زینب کے کپڑے ایزا گفٹ مجھ سے لیے ہیں کہ ہم سمجھیں گے کہ زینب شہزادی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے تو یہ تمام اس میں سے کچھ ڈریسز جو ہے میں انمول تک پہنچاؤں گی اور جب انمول تک یہ کپڑے پہنچیں گے تو وہاں سے میں نے ان سے کہا ہے ان کی مدر سے جو میری بہت اچھی دوست بھی ہیں کہ آپ مجھے ویڈیو بنا کر دیئے گا تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو کو یہ زینب کی سردیوں کے کپڑے ہیں سردیوں کے سویٹر تھے موزے تھے اس کے جو مجھے گل بخہ آنٹی نے دیئے تھے اچھا مجھے بڑی خواہش تھی کہ زینب جو ہے وہ آگے سے فرنٹ اوپن سویٹر پہنے ہیں جو ہاتھ کا بنا ہوا ہو اور یہ خواہش میری پوری کری میری گل بخہ آنٹی نے اور انہوں نے زینب کے لیے یہ اندر پہننے والے دیئے جو زینب کو پہننا نصیب نہیں ہوئے اس سے پہلے وہ اللہ تعالی کے پاس جنت میں جا چکی ہے لیکن بس یہ ان کی محبت ہے جو ابھی میرے پاس ہے اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے زینب کو اتنا پیار دیا زینب کی فیملی کو اتنا پیار دیا اور اتنے سارے ڈریسز بھیجیں تقریباً یہ جتنی بھی چیزیں ہیں زینب کی یہ زیادہ تیر میرے پاس گفٹ میں ہی آئی ہوئی ہیں مجھے اتنا بنانے کا موقع ہی نہ ملا کچھ ہی چیزیں میں نے تقریباً زینب کی پرچیس کی ہیں باقی تو سب بھی کہیں سے بھی ڈریسز زینب کے میرے پاس سے اسٹیچ ہو کر آ جائے کرتے ہے اور یہ زینب کا عید کا بھی سوٹ ہے زینب کی سردیوں کی سویٹر ہیں جو میں نے اپنے پاس سے ایزا نشانی رکھ لیا ہے کہ یہ جب کبھی عید کا موقع آئے گا تو میں خود ان بچوں کو جا کر دوں گی جو جو مجھے لگے گا کہ ہاں جو عید نہیں منا سکتے یا جن کے پاس پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے بس کچھ ایسی فیملیز ہیں جو اگر میرے سامنے آئیں کسی خاص ایوینٹ پہ تو میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور زینب کی وہ ڈریسز جو ہیں وہ میں ان بچوں کو خود پہنا کراؤں گی ان کو خود دوں گی تو یہ مجھ سے وریشہ عیشہ نے کہا ممہ یہ سوٹر یہ کچھ کپڑے آپ زینب کے رکھ لیجئے ان کی پسند سے میں نے رکھ لیے ایک سوکس بھی مجھ سے کہا عیشہ وریشہ نے ممہ یہ رکھ لیجئے زینب کا سوکس اس میں زینب کی خوشبو بسی ہوئی ہے تو زینب کا یہ سوکس بھی میں نے اپنے پاس اک لیا اور بس زینب کے کپڑے تہہ کرنے کے ساتھ ساتھ اور کچھ کپڑے دینے کے ساتھ کچھ میں ہسپٹلز میں دے کر آ جاؤں گی کچھ اپنے پاس اک لوں گی کچھ انمول تک پہن جائیں گے اور یہ میرے طرف زینب کی طرف سے ایک گفٹ ہے جو انمول پہنیں گی یہ ان کی محبت ہے ان کی بہربانی جو زینب کے کپڑے پہنائیں گی اپنی بچی کو اور جناب وریشہ عیشہ کی ڈیمانڈے کہتے ہیں ممہ پاکستان چھوڑ دیں آپ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہم یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے اور کسی دوسرے ملک میں رہیں گے جہاں تمام فیسلٹیز ہوں یہاں پر تو پانی بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے اور اتنی مہنگائی ہے آپ لوگ بھی ٹینشن میں ہیں ہمیں پاکستان میں مزہ نہیں آتا لیکن میں نے ان سے کہا بیٹھا نہیں ہے ایسا نہیں کہتے اپنے ملک کی بہتری کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالی بہتر حالات کرے اور میری ایک فرینڈ ہی جو انڈیا میں رہتی ہیں آپ پلیز ان کے لیے دعا کیجئے گا فردوس ان کا نام ہے ان کے بچوں کے لیے دعا کیجئے گا ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کریں ہمارے لیے بھی دعا کریں اور آپ لوگ بھی جس کو دعا کرانے ہو مجھے بتائے کریں اور ضرور آمین کہا کریں جب کسی کی دعا کے لیے بات کی جائے تو کیونکہ جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے لیے ہی دعا کرتا ہے اچھا جناب میری ایک دوست ہیں سبسکرائبر ہیں اور وہ آن لائن خلائن شریف کی تعلیم دیتی ہیں وہ اور ان کے ہزمنٹ مسجد میں رہائش پذیر ہے ان کی فیملی ماشاء اللہ ان کے تین بیٹے بھی ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ امرین آپی آپ ہمارے چینل کی لنک اور واتسپ نمبر ہمارا اپنے چینل پر دے دیجئے گا تو اسکرین پر نمبر آ رہا ہے آپ لوگوں کو آن لائن خلائن شریف کی تعلیم لینی ہو یا آپ نے بچوں کو دلوانی ہو تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجئے گا ماشاء اللہ بہت اچھی فیملی ہے تو بس آپ لوگوں سے مجھے ایک اور بات کہنی تھی کہ آپ لوگوں تک اگر زینب کی ویڈیو نہیں پہنچ پا رہی ہے تو اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں مجھے نہیں پتا کہ چینل میں ایسی کیا پرابلم ہو گئی ہے اس کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ جو یہ کرشتہ ہے محبت بھرا وہ آپ سے بنا ہے جب تک اللہ تعالی نے زندگی دے رکھی ہے یہاں پہ یہ زینب کا آپ کو دیکھ رہا ہوگا میٹرس زینب بھی اس میٹرس پر جو تھی وہ آخری بار گئی تھی جو میں نے اپنے پاس سے ایزا نشانی رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہی سر رکھ کے میں رات کو سوتی ہوں جب تک کہ مجھے نیند نہیں آتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی شہزادی زینب کے ساتھ ہی سو رہی ہوں کیونکہ مجھے زینب کی عادت ہو گئی تھی اور بہت مشکل ہے میرے ساتھ باقی جو میری زندگی بچی ہوئی ہے زینب کے بغر جینا لیکن زندگی بھی ایک نعمت خداوندی اور جینی ہے ان لوگوں کے لیے جینی ہے جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہیں اور جن کے لیے ہمیں جینا ہے تو بس یہی سوچ کر میں اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز کرتی ہوں شاید ہماری زندگی سے آپ کو کوئی سبق ملے تو ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا مجھے اپنا خیال رکھیے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ